جانتے ہیں وہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں پوچھی بولیں تو یہ قسم تھوڑی کلا رہا ہوں آپ سے مشورہ کرنا ہوں وہاں میرے بھائیوں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں دعا کریں اپنے گھر سے نکلیں تو باوضور نکلیں حضور پر درود پڑھتے ہوئے نکلیں انشاءاللہ حضور سے امت نے پوشت لیا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے لیکن ایک شخص سے پوچھا گیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں دکھائی دیں آپ حضور سے کیا پوچھیں گے بہت بہت اتنے پوچھا گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں دکھائی دیں تو حضور سے کیا سوال کریں گے اور رومے نے کہا اس نے کہا میں حضور سے کچھ نہ پوچھوں گا کچھ نہیں سوال کروں کوئی سوال نہیں کروں کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں نے حضور سے کوئی سوال کیا تو حضور کہیں گے کہ اس سوال کا جواب قرآن میں اس سوال کا جواب حدیث شریف میں اس کا مطلب تُو نے میرا قرآن میں اس کا مطلب تُو نے میرے قول کو نہیں پھلتی اگر تُو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے اس قول کا جواب اس سوال کا جواب قرآن میں مل گیا لہٰذا میں حضور کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچا ایک صاحب سے پوچھا گیا اگر حضور تمہیں خواب میں دکھائی پڑے تو کیا کہو گے؟ کیا پوچھو گے؟ وہ کہے پھر پوچھنے کی بات کیا ہے؟ بس حضور کو دیکھتا رہا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں و خدا خدا کی کتاب تیری بندکی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب اب حضور آتے کیسے ہیں؟ ایک ریشتی ہے، ایک مسئلہ ہے ایک سسٹم ہے اسے فالو کرنا چاہیے دعا کریں ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں دعا کرو ہمارا دل پاک ہو جائے جب موبائل آپ لے کے اپنے کمرے میں جائیں اپنے کمرے میں جائیں اور موبائل میں بہت سارے فینشنیں گانے بجانے کے کھیل پوچھے سارے فینشن جب آپ کے سامنے ترطیب سے آنے لگے شیعتین قریب آ جائے گناہ پر اگس آنے لگے نہ تو صرف ایتنا سوچنا کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی حضور دیکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں اللہ آپ کی آنکھوں کو حضور کے جلوے دیکھیں سرکار عمر فاروق آزم مدینہ شریف میں اپنا ہولیہ بدل کے تہل دیکھتے تھے میری بہنیں سنویں اپنا ہولیہ بدل کے تہل دیکھتے دنیا کے سیونٹی فائی پرسن زمین کے بادشاہ تھے اپنا ہولیہ بدل کے چہرہ بدل کے چھپا کے لاتھی دنڈا لے مدینہ میں تہل دیکھتے ایک دروازے کے اندر سے نکلنے والی آواز کو دروازے پر سنا اندر سے ایک لڑکی کہہ رہی تھی اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی صبح کا وقت تھا ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دیں کیا کہا دودھ میں پانی ملا دیں تو بیٹی نے کہا امی نہیں دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق آزم نے منع تھی عمر فاروق آزم کہا کہ دروازے پر کھلے ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دیں تو بیٹی نے کہا نا 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 عمر فاروق آزم نے منع تھی تو ماں نے کہا بیٹی کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا تو بیٹی نے رو کر گی کہا امی عمر نہیں دیکھ رہا ہے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اور کس لئے جلسے ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ داد میں پیسے دیں گھر سے لے جائے ہم کو نظرہ نہ مل جائے ہم جلسے والوں کو اپنی بیزتی کریں اور اپنی کمیوں کو احساس کریں کہ اپنے بھائیوں پر ہراتا ہوں جس لسے میں تمہیں دعوت ملے صوفی سلطان کا ملاتا ہوں کہ اس نے تم پر احسان کر دیا آج تمہیں حضور کی محفل میں جھاڑو لگانا چاہیے آج تمہیں حضور کی محفل میں دریچادر صاف کرنا چاہیے جس محفل میں حضور کا ذکر ہوگا اس محفل میں اکڑنا نہیں جس محفل میں حضور کی باتیں ہوں گی اس محفل میں میں بیٹھنے والوں کی تضحیق ان کو تظلیل ان کو ذلت کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے ان علماء کو اس سر پر لکھانا چاہیے زمین پر بیٹھنے والوں کو دل میں رکھنا چاہیے آج ان کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں کیا حاصل کرنے کا مطلب لوگ بہت اول کھول باتیں کرتے ہیں سامعی سے مجھے بڑی گھٹن کا احساس ہوتا ہے عمر فاروق اعظم سن رہے تھے بچی نے کیا عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا پوچھ ہی بولے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے عمر فاروق اعظم نے دروازے پر نشان لگایا تھا واپس آگئے واپس آنے کے بعد پولیس کو بھیجا صبح کو دربار میں بیٹھ گئے کہا جا کے اس گھر میں جتنے لوگوں بلا کے لاؤ پکڑ لاؤ ماں بیٹی کو بلایا تھے عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے عورت کو بٹھایا اس سے قریب بیٹی کو بٹھایا عمر فاروق اعظم نے کہا ذرا یہ بتا رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دی یاد ہے بولے سچ بولو تو ماں نے کہا حضور مافی چاہتی ہوں میں نے کہا تھا عمر فاروق اعظم نے کہا تھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملانے کو مناتیا لڑکی نے کہا حضور میں نے کہا اچھا پھر یہ کس نے کہا تھا عمر کہاں دیکھ رہا ہے بولے میری ماں نے کہا تھا اچھا یہ کس نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا ہے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے پوچھے بولیں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے لڑکی نے کہا حضور کی بات میں نہیں کیا عمر پاروہ اعظمت کی خوصیت بھو رہی اور ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف اپنے بیٹوں کی طرف چار یا پان بیٹے تھے آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹوں میری خواہش یہ ہے جس لڑکی کے دل میں اتنا خوف ہو خدا تھا اگر وہ لڑکی میری بہو بن جائے تو چاہلا رشتے اس بنیاد پرتے ہوتے ہیں حسن کی منڈی کی بنیاد پرتے ہیں پیسوں کی بنیاد پرتے ہیں پراپرٹی جہو حشم بیلڈنگ اور حویلی اور کار کی بنیاد پرتے ہیں رشتے عشتے مصطفیٰ کی بنیاد پرتے ہیں کیا کہا ہمار خادوش آزم نے اے میرے بیٹوں میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے قدم میرے کھڑا جائے ہیں ایسی لڑکی جس کے دل میں خدا کا خوف اور خشیتیں لائی ہو اللہ سے دھرنے والی جس کو آنکھیں ملی ہو جس کو دھرنے والی آنسو ملے ہو ایسی لڑکی میرے ایک بیٹا کھڑا ہو گیا اس نے کہا ابو یہ لڑکی آپ کو پسند ہے کہا ہاں مجھے پسند ہے تو فرمایا اگر آپ کو پسند ہے جنہیں نکاح کرنے کے لئے تیار دیں اسی نسل مبارک میں تیسرا جو عظیم الشان بیٹا پیدا ہوا ہے اسی کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سبھان اللہ جن کے دور میں شیر اور بکری ایک جنگل میں ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے شیر اور بکری اس کو یاد رکھی گا تو کسی نے کہا تھا یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی کیوں پی رہے ہیں تو جواب آیا لگ رہا ہے اس وقت مسلمانوں کا جو سب سے بڑا پادشاہ ہے وہ بہت ہی بڑا عاشق رسول اور انصاف پسند ہے سبھان اللہ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی اللہ سے درتا ہے تو نسل پاک ہو جائے ہیں آپ اپنی تنہائی کو پاک کریں کبھی کبھی تنہائی میں حضور کو یاد کیا کریں انشاءاللہ آنکھیں خراب ہو جائیں گے موبائل کے چکر میں دل مردہ ہو جائے گا موبائل کے چکر سمجھ رہے ہیں آپ حضور کو یاد نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں ہم اگر حضور پر درود نہیں پڑ سکتے تو گناہ بھی نہ کریں کیوں اپنی اوقات کے مطابق خرش کریں سمجھ رہے ہیں نا دعا کرو اللہ مجھے بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت کی اور اپنے قلب کی آنکھوں کی اور تنہائی کو مسلمان بناتے ہوئے ان آنکھوں کی حفاظت کی تو حقیقتہ فرمائے تو بڑے عدب سے فرمائے حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت کو درود کی وجہ سے پہچا ہوں آئیے دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمدی و عطرتی و باریک وسلی سیدنا شیخ کی زندگی کے بہت سارے پہلویں جو الحمدللہ رب العالمین میں تقریباً پندرہ سالوں سے کر رہا ہوں جب سے بغداد شریف جا رہا ہوں سب سے غوث پاک کی باتیں ہیں جب سے بزرگوں کا دامن ملا یہ میرے پیر حضورت شریعہ سرکار کا سکتا ہے شہر الہباد میں ایک شیخ دروش ہے جو میں سوپی سلطان میں پہتے ہیں یہ ان کی قدموں کی برکت ہیں مجھے غوث پاک کی باتوں کی توقیت ملی ہے بہت ساری باتیں کرتا شانو بھائی بولے آسی بھائی بات کیجئے غوث پاک میرے بھائی نے کہا سی بھائی حضور کی پیدائش پر انشاءاللہ پیدائش رسول پھر کسی موقع پر بیان کریں انشاءاللہ آئیے تھوڑی سے بات یاد کیجئے باتیں یاد کیجئے نہ جوٹ سے بولنا نہیں نہ کوئی نعرہ نہ کوئی نعرہ دل کہے تو بیٹ میں ہلکی آواز میں سمان اللہ ہی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کی امی کا نام مخدومہ فاطمہ ام الخیر تو یہ ہے جو سواد اللہ غوث پاک کی ماں کا نام فرماتے ہیں صوفی صاحب کی بلا اگر کسی کو اولاد نہ ہونا تو یہ نیت کریے اللہ اولاد دے گا تو غوث پاک کی امی کے نام پر اس کا نام رکھیں بیٹی ہوگی تو ان کے نام پر اس کا نام رکھوں گا اللہ اسے اولاد بیٹی کی صورت میں ضرور دے گئی غوث پاک کی ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست کیا نام ہے یہ بیٹے ہیں شیخ عبداللہ جیلانی شیخ عبداللہ جیلانی بیٹے ہیں شیخ یہیہ جیلانی یہ نسل اوپر سے چلی آ رہی ہے سرکار امام حسن سے جو عبداللہ محس موسیٰ ثانی سے ہوتی ہوئی شیخ یہیہ زاہد تک شیخ یہیہ زاہد کے بیٹے ہیں عبداللہ جیلانی ان کے بیٹے ہیں شیخ موسیٰ جنگی دوست آپ کو آج اتنی باتیں سن کے جانی ہیں کہ اب دوسرے موقع پر دوسری باتیں بتائی جائیں ٹھیک ہے تاکہ یاد کرنے یہی شیخ موسیٰ جنگی دوست ابھی شادی نہیں ہوئی غوث پاک کی ابو کی مشہور بات ہے آپ جیلان میں ٹہل ہوئے جیلان میں ٹہلتے ہوئے آپ نے ایک نہر کو دیکھا جس نہر کے کنارے پر ایک بہتہ ہوا سیف جا رہا ہے واقعہ آپ سب کو پتا ہے غوث پاک کے ابو جوان تھے شادی نہیں ہوئی جب بہتہ ہوا سیف دیکھا تو اسے اٹھا کے کھا لیا جب کھا لیا تو دل میں خیال آیا بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا سیف کبالک میں نہیں سیف میرے انڈر میں نہیں تھا سیف میری ملکیت میں نہیں پتہ نہیں کس کا سیف ہے جسے میں نے کھا لیا اللہ حکم دیکھیں نمکونو معصادقین جو سچوں کا سردار ہے وہ کیسے فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو میں نے بہتہ ہوا سیف کھا جب بہتہ ہوا سیف کھایا نا میرے دل میں درد ہویا یہ کہ سیف کیا تو نہیں کیا بغیر پوچھے ہوئے بغیر اجازت کے تو نے بہتہ ہوا سیف کھا لیا کہتے ہیں میرے اندر درد ہو کا حساس ہے میں اس نہر کے کنارے سے پلٹا اور واپس گیا وہاں جہاں پر ایک سیف کی باک کا ایک پیر اس کی کچھ شاخیں اس نہر کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور سیف لٹک رہے تھے سرکار غوث آزم کے ابو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ پیر کی شاک کا ہی پھل تھا جو نہر میں بہتہ ہوا گیا تھا کسے نہیں نہیں تھا میں اندر داخل ہوا ہے تو ایک بڑے عظیم بزرگے بیٹھے تھے میں نے سلام کیا جواب دیئے میں نے کہا پوچھا نام بولے شیخ عبداللہ سومعی سومعی میں نے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی فرمایا غلطی کیا ہے میں نے کہا حضور غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے آپ کی باپ بہتا ہوا بہتا ہوا سیف کھا لیا تھا تو شیخ عبداللہ سومعی فرماتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں میں حضور معاف کر دیں میں نے بہتا ہوا سیف پچاس ہزار کے دو دو بکری لاتے ہیں قربانی کے جنہوں میں اور دس بیس بیس دنوں پہلے سے اسے دوسروں کے پتنیاں کی لاتے ہیں پھر اسے غوث پاک کے نام دس دن سے اس کے پیٹ میں جو چارہ گیا ہے وہ حلال نہیں تھا اگر قادری ہو تو آئیے سیکھیں قادریت کی سکھیں کل پہ کرامتوں کی بنیاد پر بات نہیں بنیں گی آپ کو اور مجھے پرہیزگاری کی راہ کا مسافر بننا پڑے ہم کیا کرتے ہیں کہ ممپلی کے ٹھیلے پر کھڑے ہوگئے ممپلی کتنی کی اس نے کہا پیس روپے کی سو گرام ابھی بات تین ہی ہوئی ہم نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا اسے پھوڑ کر کے کھانا شروع کر دیا خدا کی قسم اس سے روحانیت میں کمی ہوگی آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں ایک ممپلی سے کیا ہوتا ہے نقصان بہت ہوتا ہے آپ چونے ہوئے لوگ اللہ نے سب کو ایمان نہیں دیا مخصوص لوگوں کو ایمان دیا یہ بہت بڑا جرب ہے آپ نے پوچھا بھئی جامن کتنی کی ہے اس نے کہا کہ بھئی تیس روپے کی سو گرام دیکھیں میٹھی ہیں کی نہیں اٹھا کے کھا لیا یہ کس نے کہا مسلمان مکھا لیا یہ کام چورو چکوں کا ہے یہ کام ان کا ہے جنہیں دین نہیں ملائے یہ کام ان کا ہے جن لوگوں نے حضور کی غلامی اختیار دیا یہ کام ان کا ہے جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑا یہ کام ان کا نہیں ہے جن لوگ حضور کی امت میں دا دیا آپ کچھ تصیب ہیں جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ فائنس منشٹر کو نہیں دی جس منصب پر آپ ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم نہیں ہے اللہ نے آپ کو چنا اور چن کر کے اپنے حبیب کی امت میں رکھا آپ کی پوشٹ بڑی ہے تو آپ اقزام حال میں ہیں یہ کس نے کہا مومپلی کی ٹھکلے کھالیں یہ کس نے کہا جامن اٹھا کے کھالیں بتا ہے آپ کو جلسوں میں آئے ہوئے اگر آپ اور ہم دونوں کو سیکھ کے جائیں تو بہت سارے جلسوں کے پیسے بچ ہیں ابراہیم بن ادم بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کہتے ہیں میں کعبے کا تواف کر رہا تھا مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے میں خود سب سب بڑا حرام خور آدمی پتہ نہیں کتنی لوگوں کی چیزیں اٹھا کے میں نے کھالی نمک بارے کھالی جلے بھی کھالی میں نے مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ مجھے سچی تحبہ کی تحبیق عطا فرمائے ابراہیم بن ادم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تواف کر ہی رہے تھے کہ دو بزرگ اسی کعبے کے آنگن میں ٹہل ہیں ایک نے ایک سے کہا اسے پہچانتے ہو اس نے کہا نہیں کہا یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ابراہیم بن ادم ہے اس نے کہا اچھا یہ ابراہیم بن ادم ہے جو یمن کا بلک کا باشا تھا فرمائے بولی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا ساتھ سے مراہ سمجھ گئے بہت بڑا اللہ کا ولی تھا یعنی ہے نہیں آپ ڈاکٹر تھے آپ انجینئر تھے آپ زندہ تھے تھے اور ہے میں کتنا فرق ہوتا مولا علی فرماتے ہیں موت کی تجاری کرو ورنہ انسان پل میں ماضی ہو جاتا ایسے تھے ہو جاتا کہا یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا اتنا سنا تو ٹھہر گئے ابراہیم بن ادم ایک نے کہا کیوں ہے نہیں کہا نہیں کہا کیوں نہیں ہے کہا کل یہ مکہ کی بازار میں گیا تھا خجوریں خریدنی کے لیے خجور بیچنے والے نے اس کے ترازو میں چار خجوریں زیادہ ڈال دیو تھیں اس نے دیکھا کہ ترازو کا پلہ زیادہ ہے اس نے ان خجوروں کو واپس نہیں کیا خجوریں لے کے اپنے گھر آگیا ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا جیسے وہ چار زیادہ خجوریں گھر آئی ہیں بلایت گھر سے باہر ہیں آپ مسلمان ہیں پڑھے لکھے مسلمان ہیں جلسوں کی منڈی میں رہتے ہیں آپ محاسبہ کریں ہمیں کرنا کیا چاہیے پڑھے لکھیں میں کہاں تک آپ کا پیچھا کروں گا یا آپ میرا کہاں تک پیچھا کریں گے دونوں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں اس کے رسول کی نظر میں ہیں بولے کیا بولے یہ چار خجوریں زیادہ اس کے گھر میں داخل ہوئی اللہ نے بلایت چھنگی اتنا سنا تو ابراہیم بین ادم رونے لگے روتے ہوئے گھر واپس گئے اور جا کر کے چار خجوریں لی اور خجوروں کی منڈی میں گئے اور چاروں خجوریں خجور بیچنے والے کی دکان پر پھیکنے اور تیزی سے بھگتے ہوئے کھانے کعبہ کے سامنے رونے لگے بولے اے میرے مولا تو کفار ہے بخشد ہے میرے گناہ تو تواب ہے میری توبہ قبول فرمائے تو ستار ہے میرے مولا اے میرے مولا تیری بارگاہ میں آج اس بے کس گنے گار اس ہی اشعار حاضر ہے میرے مولا میری خطا کو معاف کر دے اتنا کہہ کے لبائک اللہ ہم لبائک تلوی پڑی پھر آپ نے کعبے کا تواب شروع کیا پھر وہی دونوں بزرگ آپس میں باتنے کرنے گئے ایک نے پھر ایک سے کہا لگ رہا ہے ابراہیم بن ادم نے خجوریں واپس کر دی اللہ نے ولایت واپس اگر ہم چلے جائیں یہی سے سلام پہلی آجائے تب بھی کوئی دکت نہیں ہوگی کم سے کم ہم کو اور آپ کو یہ تو سیکھنے کو ملا ایمان سلامت رہے گا جب تک جب اسی وقت تک جب ہمارے دل میں حلال کھانے کا جذبہ میرے بھائی بیٹے و ایمان بھائی پوچھے ہم لوگ بغداد کی ہر گلی گوچے میں سفر کرتے تھے تو اس پر زور زیادہ دے تھے سمجھ نہیں میں نے پوچھا تو سوپی صاحب سے یہ وہابیہ دیابنا یا شیعت یا رافضیت کی جو پھیل پڑھ رہی ہے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا حرام جو لوگ حرام کھاتے ہیں رشوت غلالی کے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی دوسری تیسری اولادوں کا ایمان ڈکمگا جائے گا سب سے بڑی نعمت چھن جائے گی خول ہوں گے ان کے اسلامی آدھار کاٹ ہوگا مسلمانوں جیسا لیکن اندر ایمان نہیں ہوگی اللہ ان دنوں کی آفات و بلیاز سے میں نے پوچھا رہا ہے بہت ہوت ہوں گے اسی انداز میں بیٹھی رہی ہے میرے سر کے آفتاج ہیں سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ اببو نے کیا کیا تھا جرم کیا تھا ایک بہتا ہوا سیب تھا بولے بھائی کیا کیا یہ جرم ہے سیب توڑ کے بھاگے نہیں سیب چھین کے بھاگے نہیں پھیلے پر رکھتا اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالیا سیب کہاں تھا دریہ میں پوچھی بولے دریہ میں نہر میں تھا بہتا ہوا بہتا ہوا سیب تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے وضو کیا اس نہر میں وضو کیا ہے جیلان ایران میں ماندہ جیلان تھا جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے اببو نے اس نہر کے بارے میں لوگوں نے بتایا واللہ عالم سرکار غوث عاظم کے اببو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تو اس کی پرانٹی معلوم کیتی دینی پڑی باگ کے مالک شیف سومئی نے کہا جرم پڑا ہے سزا پڑی ہوگی جرم بڑا ہے بغیر پوچھے سیب کیوں کھا لیا جرم اتنا بڑا تو سزا بولے بارہ سال تک تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی وہ چاہے مدرسے کی رسید غائب ہو مسیس کا حارم غائب ہو چاہے کسی نمازی کا جھوٹا غائب ہو چاہے آپ کے ڈان میڑ کی زمین سے ایک بالستمین غائب ہو چاہے آپ کی جیب سے دس روپے غائب ہو خطرہ ہے ایمان جانے کی آپ پڑھے لکھے ہیں مجھے آپ سمی زیادہ زور سے بولنا بھی نہیں چاہے میری اوقات نہیں میں جس کے سامنے پلا بہا ہوں اس کے سامنے زور سے بھی بھونا کروں معلوم ہے بارہ سال لگائی پنالٹی جرم کیا تھا بہتا ہوا سے اس کے بدلے میں بارہ سال کی پنالٹی ہے بہت ہوتا نہیں چھوڑوں گا نہیں معاف کروں گا تمہیں بارہ سال تک ان پیڑوں کو سیچنا پڑے گی بارہ سال تک ان پیڑوں کو پانی دینا پڑے گی میں نے پوچھا سفی سلطانیہ شاہ صاحب کی بلا سے حضور جرم بڑا نہیں تھا غوث پاک کے ابو کا پنالٹی بہت سخت دفعہ جو لگا وہ بہت سخت بارہ سال کی پنالٹی بہت ہوتی ہے اتنا بڑا جرم نہیں تھا جواب دیکھیں علامتیں میرے سر کا تھا سفی صاحب فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہ کیا تو میرے گھر ولیوں کا سردار شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ و اکبر نارے رسالت جشنے گوصلورا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوں آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں یہ خام خیالی ہے بڑھاپے میں بھی وہی سہارا آپ یہ نیت کرے اللہ میری نسلوں جو پیدا ہوں وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے کی نہ بنے میری مغفرت کا سامان سرکار غوث عظم کے ابو نے بارہ سہار پنالٹی دی اس کے بعد بولے اب مجھے معاف کر دو مجھے جانے دو میں نے تو ایک سیف کا خمیازہ بھوغت لیا تو شیخ سمائی باق کے مالک نے کہا نہیں جانے دیا ابھی بھی نہیں معاف کروں گا میرے پھر بلے میری ایک لڑکی ہے لولی لنگڑی انگی ہے بہری ہے اس سے تمہیں شادی کرنے پڑے گی کوئی ہے جو ہاتھ پاؤں آنکھ ناکھ کان سے معذور ہے وہ بھی تیار نہیں ہوں اور غوث پاک کے ابو امام حسن کے بیٹے کے بیٹے ہوتے حسنی چہرہ پایا تھا حسنی نور پایا تھا سبحانہ لوگ ان کو دیکھ کے دعائیں مانتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کر دی جس شہر میں قدم رکھتے ہیں بارش نہ ہو تو بارش ہونے لگتے ہیں اتنا حسین چہرے مہرے والا پھر میں شادی کروں گا تو کہا وہ جو تم نے سیب کھایا ہے وہ خطہ معاف کر دی گر گئے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاں کر لیا ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آپ نے ہاں کیا جو دولی بھی ہے لنگڑی بھی ہے اندی بھی ہے گونگی بھی ہے بہری بھی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا کرم تھا وہ دولی نہیں تھی لنگڑی نہیں تھی بہری نہیں تھی وہ تو اللہ کی ولیہ سبحان اللہ جب غوث پاک کے ابو کے نکاح میں شیخ سومہی کی لڑکی مخدومہ فاطمہ ام الخیر آئی میری بہنیں غوث پاک کی ماں کا نام کیا ہے فاطمہ ام الخیر کیا نام ہے فاطمہ ام الخیر جب شادی ہو گئی تو پچیس تیس پینٹیس چالیس پہنٹالیس پچاس پچپن انسٹھ پٹی نائن انسٹھ سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی سفٹی نائن انسٹھ سال تک تب تک کوئی اولاد غوث پاک کی ابو غوث پاک کی امی کی گھر میں نہیں پیدا جب غوث پاک کی امی کبرت تقریباً ساٹھ سال کی ہوئی تب اس گھر میں پہلی بہار بن کے جو ذات آئی دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اسی کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بٹے بھی اپنے ہاتھوں گھٹا کے بولیں سبحان اللہ اسی کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں سبحان اللہ نام تمہارا لب پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے میرا امام کہتا ہے بند قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر اللہ میرے ان بھائیوں کو غوث پاک کے پر بار دی ساٹھ سال کے عمر ہوئی غوث پاک کے امی کی تو پہلا بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا شیخ عبدالقادر خوشی بولیں کیا اگر کوئی غریب بیٹھا ہو اور میری ماں بہنوں میں کوئی مفلس ہو ان کی بچنیاں قریب ہو ان سے بیداریش ہیں روزانہ باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہا کریں انشاءاللہ دولت پر آ جائے دولت کے ساتھ ساتھ غوث پاک کا فیضان بھی آ جائے انشاءاللہ بولیں جب حضور غوث عظم سرکار جیلان میں پیدا ہوئے بہار ہی بہار جس رات پیدا ہوئے اس رات پورے جیلان میں جتنے ماں نے بچے جنے ہیں سب کی کوک سے بیٹے پیدا ہوئے سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ کی قدم کی برکت اس سال سب سے زیادہ اناج پیدا ہوا تھا جیلان اس سال سب سے زیادہ مریضوں کو شفاہ ملی تھی جیلان کی زمین جو کمزور لوگ تھے وہ بھی طاقتور ہو گئے جو جانور بلکل کمزور تھے مرنے کی پوزیشن پہ تھے وہ بھی فروا ہو گئے سیدنا شیخ کے قدم کی برکت درہ محبت سے کہہ جو سبحان اللہ سرکار غوث عظم فرماتے ہیں کہ میں تقریباً سولہ سترہ سال کا ہوا بہت ساری باتیں ہیں یہ بات مجھے بتانے میں خوشی ہوتی ہے اور اس کا اشارہ بھی ہے اور آپ کے لئے میسج بھی ہے آپ سمجھیں آپ کے لئے پیٹھایا گیا یہ سیج محبتوں کا اور میرے بھائی نے سیج بچھایا نہیں اپنا دل تو بچھائی دیا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں جیلان میں جا رہا تھا نا تہل لہا تھا تو میرے کانوں میں آواز آئی اے عبدالقادر بڑا ہو کے کیا بنے گا اے عبدالقادر بڑا ہو کے کیا بنے گا عاشق بنے گا کی محبوب آشق بنے گا کی محبوب بنے گا سننا دوستو سائی بھو روتے ہوئے گھر واپس آئے امی کی قدم سے لپڑ گئے بولے ماں کیا بات ہے کہا کہ امی ایک آواز آ رہی ہے بادلوں سے اللہ کی بارگاہ سے لگا بولے کیا بولے آواز آتی ہے عبدالقادر بڑا ہو کہ تُو کیا بنے گا ماں نے کہا بیٹے ٹھہر جا ٹھہر جلدی میں کوئی فارم نہ بھرنا کالم نہ بھرنا ٹھوچر میں اسی فارم بھرے ہوئے کالم میں جو ٹھو فارم بھرے گا سبجیکٹ کو چنے گا اسی حساب سے تیری تعلیم ہوگی آیتا کرنا تو یہ فیصلہ خود مت کر قریب کے ایک گندگی کے دھیر پر ایک درویش رہتا ہے اللہ کا ولی ہے وہ بے لباس بھی رہتا ہے بے لباس رہتے ہیں اس کے جا کے اس سے پوچھ میں پڑا ہو کے کیا بنوں آشق بنوں کی نہ 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 آواز نہیں آیا جب بغداد جانا چاہتے ہیں تو پہلے آواز تو پہنچائے آشق بنوں کی محبوب 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 تقریب سننے کے لیے میں آتا نہیں سنانے کے لیے نہیں آتا اور آپ کو سننے کے لیے بھی نہیں آنا چاہتے ہیں تقریب یاد کرنے کے لیے ایک ہی نہیں کبھی میں بول جاؤں تو مجھے آپ یاد دلا دیں بتا دیں اچھا لگتا ہے نا بھئی دھر جائیں اپنی بیوی بچوں کو بتائیں بیٹیوں کی فال آئے تو انہیں بتائیں پروسیوں کو بتائیں دس بیس روپے جیب میں رکھیں محلے کی چائے کے دکان پر بیٹھ جائیں بلے بیٹھو بھائی رات میں علماء اکرام کی موجودی میں غوث پاک کی باتیں سنی ہیں تھوڑی آپ بھی سن لیجئے تو یاد کریں حضور غوثی آزم سرکار فرماتے ہیں میں کہا ایک درویش لٹا ہوا تھا پھٹے ہوئے کپ لے تھے اللہ کا ولی تھا اللہ کا ولی تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے کہا کہ بابا ایک سوال لے کہیں میں نے کہا بڑا ہو کہ میں عاشق بنوں کی محبوب تو آواز آئی کل آوگے تو جواب مل جائے گی واپس سلے گا سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا رات بینی بڑی الجنوں کے ساتھ گزری میں بہت پسو پیش میں تھا رات رولوں کی گزاری میں نے صبح کو میں نے نماز میں فجردہ کی ماں کے قدم کی نیچے بیٹھے قرآن کی تلاوت کی کچھ دیر کے بعد میں نے کہا امی جان فرمائے کیا بات ہے اگر آپ کہیں تو میں جا کر کے اس درویش سے ملوں اس سے پوچھوں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں میں نے کہا جا میرے پیٹے سیدنا شیخ فرماتے ہیں غوث پاک میں اس کے پاس گیا جب گیا تو وہ جگہ تو تھی لیکن وہ نہیں تھا وہاں پر اللہ کا ولی لیٹا ہوا میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی بابا ادھر کا آدمی کدھر گیا لوگوں نے پوچھا شیخ عبدالقادر وہ کل شام کو مر گیا کل اس کا انتقال ہو گیا میں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا اس کو دفن کہاں کیا گیا کلیجے گل جائیں گیا لوگوں نے کہا دفن کیسے کرتا کہا کیوں کہا میں اس کے دین دھرم کا علیم کتنی آزمائشوں میں اللہ کا دوست ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر پر آج کتنی غلط طریقے کی پلاننگ کے تحت لوگوں نے اپنے دھارمی کجے بنا لیے ہم کچھ بولیں گے تو ریکارڈ ہوتا ہے وہ پھر تفدیش کے دائرے میں آجاتے ہیں پھر کرنا کیا چاہیے کم سے کم محلے کی جو مسجد ہو اسی کو آباد لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو جائے تو آپ کو اپنی آبادی کی کس سے پلنا چاہیے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان بے روزگار ہو جائے تو آپ کے لئے روزگار قرآن کی آیتوں میں موجود ہے آپ کی کامیابی قراز حیعہ ان الفلاح میں موجود ہے آپ دیکھیں سمجھیں کہیں پریشان مت ہو سمجھ رہے ہیں ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے لیکن اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے سچائی باقی رہے گی انشاءاللہ بولے انشاءاللہ سچائی باقی رہے گی جو اسلام طائف میں نہ مٹا کبھی نہیں مٹے انشاءاللہ جو اسلام کربلا میں نہ مٹا کبھی نہیں مٹے گی اسلام کوئی لڈو نہیں ہے سنڈیلہ کا جسے کھاکے حضم کنے اسلام خوشبو ہے جو اسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں ہے اسلام محبت کی بات اسلام پیار کی بات نفرتوں کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے بڑی بڑی طاقتیں آئیں اسلام کو ختم کرنے کے لئے ٹھپونے کے لئے وہ ڈوب گئیں ان کی نسلیں ڈوب گئیں اسلام مسکرانا جہاللہ پھرہ محبت سے قید ہے سبانہ لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی کونسا اسلام جو غریب نماز لے کے آئے کونسا اسلام جو غوث آزم لے کے آئے اسے پالو کرے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الجنہ ختم ہو جائیں گے جو تمہیں پریشان کرتے ہیں انشاءاللہ کل قرآن پڑھ سکتے ہیں جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں کل تم سے پوچھیں گے تسکین قلبی کا سامان کسے کہتے ہیں جو تمہاری بہنوں کے سر سے ڈپٹے نوشتے ہیں وہ کل تمہارے پاس آئیں گے اور آخر وہ کونسی چیز ہے جو آپ میں ہے مجھ میں نہیں ہے آپ کہ وہ عشق رسول آپ سے کہے گا تھوڑی سی روشنی مجھے بھی دے گی سبحان اللہ آپ پہلے آئیں تو ازدامت نربست نہ ہو نا امید نہ ہو اللہ ہے سرکار غوث آدم فرماتے ہیں میں نے کہا کہاں ہے وہ آزمائش ہے وہ آزمائش کا دور چلدا ہے میں نے کہا کہاں ہے وہ لوگوں نے کہا اسے دفن کہاں کرتا اس کے پیروں میں رسی بان کر کے اسے کھشتے ہوئے ہم لوگوں نے باغ میں تھے کیا جنگل میں تھے اللہ ہے اللہ کا غلیہ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں میری عجیب و غریب حیثیت ہوئی میں گیا ادھر جدر وہ اللہ کا ولی ترویش جس کے پیروں میں رسی پڑی ہوئی اسے لوگوں نے پھینک دیا میں نے کیا دیکھا دوستو اسے یاد کر لو میں اسے پڑھ کے بہت رویا تھا حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں گیا قریب میں تو میں نے کیا دیکھا کہ چیل اور قوے اس کی لاش کو نوش نوش کے کھا رہا ہے اللہ اللہ کا ولیہ سال کھشتی ہے کٹی ہے کردن عشق کرنا تماشا آپ کو محنت کرنی پڑے گی صبر کرنا پڑے گا تکلیفیں ہوں گے تو شکر ادا کرنا پڑے گا جو تکلیف دے گا اس کے لئے دعا کرنا پڑے گا سوپی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کو بچپن سے اب تک جن لوگوں نے مارا گالیاں دیں سب کا نام ایک ڈائری میں لکھ ہو گیا ہر سال ان سب کے نام سے قربانی کرتے ہیں یہ مزاج غریب نواز ہے یہ انداز حضر غوث پاکتا ہم میں نہیں ہے کہ ہم زلیل ہو رہے ہیں سرکار غوث آدم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اس کی لاشوں کو چیلتا اگر نوچ دکھا رہے تھے میں نے کہا ہو مرد قرندر درویش اللہ کے ولی مقرر پلے ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا ولی وعدہ شکر نہیں ہوتا ولی وعدے سے مکرتا نہیں وعدے کو وفا کرتا ہے توڑتا نہیں ہے تم نے کل مجھ سے کہا تھا کل آوگے تو جواب مل جائے گا اور تم گل ہی نکل لیں یہ کیا طریقہ ہے ولایت کی شان کی خلاف ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبدالقادر میں نے کہا تھا کل آوگے تو جواب مل جائے گا تمہارا سوال کیا ہے میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں آشک بنوں کی محبوب بولے آشک بنوں کی محبوب بنوں بول میرے سوال کا جواب تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی سننا اسے سامنے نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے شیخ عبدالقادر اگر محبوب بنو گے تمہاری دنیا پر عزت کرے تمہارے پیروں کا دھون پیا جائے گی تمہارے پیروں کا غسالہ پیا جائے گی میں نے محسوس کی اندر تکریف لیکن اللہ کا شکر ہے اتنی کثیر تعداد میں حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے آگئے ذرا محبت سے پیر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبائک یا غوث آزم لبائک یا غوث آزم سبحان اللہ یہ بغداد دیکھنے والی یہاں کہیں ہیں اچھا کتنے لوگ بغداد شریف جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بولے بولے محبت کے ساتھ کیا لگائیں گے نعرہ راستے میں لبائک لبائک یا غوث آزم موچی بولیں انشاءاللہ چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ اللہ طرح سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے آپ جاؤ گے نا تو آپ دیکھو گے تو آپ یہی کہو گے تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی دیکھنا کتنے لوگ سمان اللہ کہتے ہیں تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی تیرے دربار میں میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی بیٹے رہیے گا کہیں بھی کوئی جائے گا نہیں کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے میں تو غوث پاک کے فقیروں کے سامنے غوث پاک کی باتیں کرتا ہوں مسلمانوں اگر اپنے بچوں کو غوث پاک کی باتیں سنا کر کے اسے عاشق بنا دو تو بچے کبھی ماں باپ کو جیل نہیں بھیجیں گے پوری دنیا کی نظر اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوباش اور ٹپوری قسم کے لڑکے ہماری کمائی کا ذریعہ ہیں جب جیلیں خالی ہوتی ہیں تو دس بیس مسلمانوں کو بچوں کے پکڑ لاتے ہیں وہ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں کسی نہ کسی جرم میں جب جیلوں میں کام زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے گرفتار کیوں جرم ہی تو ان کا بڑا ہے نا ان کے اندر خامیہ بھی ہیں شراب کی لائن میں دیکھیں آپ جھوٹ اور دلالی اور رشوت کے پیسوں کی حصولیابی میں سب سے زیادہ آج ہماری قوم جا رہی ہے جس کے لیے حضور غوث آزم کے جد کریم نے آنسو بھایا اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں ہمارے اور آپ دونوں کے لیے بھی کار آمد ثابت ہو سکے انشاءاللہ کہہ دے سرکار غوث آزم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ او درویش ذرا یہ بتا تو نے مجھ سے کہا تا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا تم کل ہی نکل لیے نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبدالقادر اگر تمہیں میں نے کہا تا کل آؤ گے جواب مل جائے گا تو جواب حاضر ہے تمہارا سوال یہ تھا عاشق بنو کی محبوب مجھ سے سنو اگر محبوب بنو گے تمہاری بڑی عزت کرے گی اگر آپ محبوب بنو گے تمہاری بڑی آو بھگت ہوگی اگر محبوب بنو گے تو جیسے داماد کی عزتیں ہوتی ہیں لوگ تمہاری عزت کریں گے اگر محبوب بڑوں گے تو بڑے لاد پیار ہوں گے جن گلیوں سے گدرو گے گلی کی ذرے چومے جائیں گے جس کرسی پر بیٹھ جاؤ گے اس کے پائے چومے جائیں گے جس گھر میں قدم ردو گے درو دیوار چومے جائیں گے اے شیخ عبدالقادر اگر محبوب بنو گے دنیا تمہاری بڑی عزت کرے گی اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی کفن تک نصیب نہ ہوا دو بھائی چار کی زمین تک نہ ملی اندومان نکہوار میں کالا پانی میں کیا کہا تھا بہدر شاہ زفر نے